سلام علیکم گائز میں ہوں بلال انور اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرو پرگرامنگ ٹیٹوریال آج میں آپ کے لئے کمپوننٹ کی ویڈیو لائے ہوں جس میں ان کے سیمبل ڈسکرپشن ڈیفنیشن وغیرہ شیئر کروں گا تو انٹ تک دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹیو اور پیسیف کا چکر ہوتا ہے کمپوننٹ میں جو سویچنگ وغیرہ کے لئے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو کہلاتے ہیں اور جو سٹوریج کنڈکٹیویٹی کے لئے ہوتے ہیں وہ پیسیف کہلاتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اب میں آپ کو ریجسٹر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ریجسٹر بھی کافی ٹائپس کے ہوتے ہیں ایس ایم ڈیز ہوتی ہیں فکس ریجسٹر ہوتے ہیں ویری بل ہوتے ہیں ایڈی آر ہوتے ہیں آپ کو سیمبل دیکھ کے پتا چلی رہا ہوگا ویری بل جو ہیں والٹیج کو ویری کرنے کے لئے یوز کیے جاتے ہیں ڈی آر لائٹ پڑھنے پہ الیکٹریسٹی پاس کرتے ہیں اور ریجسٹر کا مین کام تو آپ کو پتہ ہوگا کرنڈ کو لیمٹ میں رکھتے ہیں والٹیج کنٹرول کرتے ہیں تو میرا دوسرا چینل ہے جوب ان بھاگن کر اس میں بھی میں پاکستانوں گل فی سعودیا دوبائی قدر بہر انو مان جوب ڈالتا ہوں اور اس کو بھی ویزٹ کریں لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں کسی کا بھلا ہو جائے گا اس کی جوب ہو جاتا ہے تو اب یہ ٹرانس فورمر کی ٹائپس تھی اور اب یہ دیکھیں ٹرانس فورمر کیسے کام کرتا ہے انڈکشن پہ کام کرتا ہے جب اس میں سپلائی دیتا ہے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر دو قسم کے ٹرانس فورمر یوز ہوتا ہے سٹیپ اپ ڈاؤن سٹیپ اپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی پرائیمری وائنڈنگ زیادہ تھی سیکنڈری کام ہوتی ہے سٹیپ ڈاؤن میں اور سٹیپ میں اس کا ہوتا ہوتا ہے آٹو ٹرانس فورمر بھی ہوتے ہیں کافی ٹرانس فورمر ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ دیکھ سکتا ہے ٹرانس فورمر کو ٹرانزیسٹر کے بارے میں فیڈ فی ٹی یعنی اس میں جے فیڈ اور موس فیڈ ہوتا ہے سب کچھ آپ کو دیکھ رہا ہے پی چینل این چینل ٹائپ ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سیمبل آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ دیکھیں ٹرانس فورمر میں ایک ہوتا ہے ایمیٹر بیس کلیکٹر اور اسی طرح آئی جی بھی اور اسی طرح یہ بی جی ٹی ہے اور اکر موس فیڈ ہوگا تو اس کے اندر ترین سورس ہوتا ہے جن بھی تو آئی جی بی تی ان کا کمی بینیشن ہوتا ہے جی بی ٹی میں ایکٹ ہوتا اورே جی انجیو اے بیٹ اکراغٹہ ہوتا ہے اور موس ریٹ آئی جی بیٹ دو نو کا کمم بینیسن ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں موس ٹرانسسٹر کے بارے میں بتایا تھا اب یہ کیفیسیٹر کے بارے میں بتاتا ہوں میں تھوڑا سا مری بتا دوں گا کہ کیسے کام کرتے ہیں کیفیسیٹر جو ہے وہ اسٹور کرنے کے اور چارج کو اسٹور کرنے کے اور اس کے علاوہ فیلٹر کرنے کے کام آتا ہے ان کی ٹائپز ہوتی ہیں فکس کیفیسیٹر ہوتے ہیں پولر ٹائپ ہوتے ہیں نون پولر ہوتے ہیں اس ایمڈیز بھی ہوتے ہیں اس میں ٹرانسسٹر جو سویچنگ اور امپلیفیکیشن کے کام آتا ہے اس کے اندر الیکٹرو لیٹ کی پلیڈز ہوتی ہیں ان میں چارج جو ہے وہ جگہ جمع ہوتا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ایک دم سے اپنا سارا چارج جو ہے پروائیٹ کرتا ہے جب وہ پھر ڈسچارج جاتا ہے جب ہم اس کو الیکٹریسٹی دیتے رہتے ہیں یہ چارج جمع کرتا رہتا ہے فلکس کی صورت میں دیوڈ آگئے آپ دیکھیں کافی قسم کے ڈائیوڈ ہیں ان کے اندر تھریسٹر فیملی بھی آئی بھی ہے ڈائیٹ ٹرائیٹ ایچ سی آر جو ہیں تو میں آپ پہ پتا دوں کہ ڈائیوڈ جو ہے وہ ون ڈائریکشن میں الیکٹریسٹی پاس کرنے کے کام آتا ہے ٹرگر کے کام آتا ہے کافی چیز ہوگا ہے فوٹو ڈائیوڈ لائٹ پڑھنے پر ایکٹریسٹی پاس کرتے ہیں لائٹ میں ڈائیوڈ ایکٹریسٹی سی لائٹ لو کراتے ہیں شوٹ کی ڈائیوڈ 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 فریقینسی جنریٹ کرانے کا ماتا ہے زینر جو ہے وہ والٹیج ویری کرانے کے کام آتا ہے پاور سپائی بغرا میں آپ یہ دیکھیں کہ سٹار ڈلٹا اس کے مین جو کنیکشن ہوتا ہے اس میں کارنٹ والٹیج کا کیا رول ہوتا ہے سٹار میں جو ہے کرنٹ فیز و لائن کا سیم ہوتا ہے ہماری ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں میکنیٹک فیلڈ سولو نائلڈ بار میکنیٹ لائک پول لائک پول آپ دیکھیں کتنے قسم کی انڈکشن ہوتی ہیں میچنل انڈکشن سیل فرنڈکشن جو ایک ہی کوئل اپنی میکنیٹی فیلڈ بنا رہے ہوا سیل ہوتی ہے اور جو دو سے ملکے بنا رہے ہوا میچنل ہوتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایلیکٹری سیٹی کا تو پتہ ہی ہوگا ہم سی وائر میں جب ہم کرنٹ پاس کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتی ہے دو میگنیٹ کو اپس میں انٹریک کرتے ہیں تو بھی میگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتی ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے لگا ہے آر ایم ایس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ڈی سی میں تو ہم ہوم سلسٹ ملتے ہیں اسی کے لیے مارا رہے میں اس نکالنے پڑتی ہے اکثر ہمارے پاسے بات ہوتی ہے کہ کاؤپر اور ایلمونیم میں کیا فرق ہے تو یہی فرق ہوتا ہے کہ کاؤپر کی کنڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ویڈ زیادہ ہوتا ہے لیکن کم سائز کبھی چل جاتا ہے اور کاؤپر ایلمونیم اگر ہم یوز کریں گے تو ہمیں سائز بہت بڑے بڑے سائز کے لگانے پڑھیں گے دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کتنی ساری چیزیں ریزسٹر کے پیسیٹر ٹرانسٹر ٹرانسفورمر آپ کے ساتھ ڈسکرس کیا ہے بیسک جو اس کے سمبرز ہوتے ہیں اور ان کے کیا کام ہوتے ہیں اور ان کی ٹائپز تو اسی اور بھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اگر اتنا بھی پت اتنا بھی پتا ہونا اچھا ہے ملتا ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ شکریہ ملتا ہے